نمشکار میں ہوں پوانتیاگی موڈی جی کے پچھپ بنگال میں جو مطورا پور ہے اس کے اندر ایک ریلی تھی اور اس کی گھوشنا سے پورے دیش کی راجنیتی میں ہڑکم مچ گیا ہے موڈی جی نے اصل میں وہاں چناوی صبح میں یہ بول دیا کہ اگلے چھ مہینے میں دیش کے اندر بڑا راجنیتی بھوچال آنے والا ہے انہوں نے یہ شبد کہا لیکن اسی اتنے شبد کو ہیڈنگ بنا دیا بہت سارے نیوٹ چینلوں نے اور اس پر نیوٹ چلا دی موڈی جی نے یہ کہا ہے شوشل میڈیا پر آفت آئی ہوئی ہے کوئی کہہ رہا ہے موڈی جی چھ مہینے میں سمیدان بدل دیں گے کوئی کہہ رہا ہے سارے پارٹیوں کے نیتاؤں کو جیل میں ڈال دیں گے کوئی کچھ لکھ رہا ہے کوئی کچھ لکھ رہا ہے لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ موڈی جی نے جو یہ واقع بولا ہے جو انہوں نے ریلی میں بولا کہ بہت بڑا راجنیتک بھوچال اگلے چھ مہینے میں آئے گا وہ پورا واقع کیا ہے آپ سب کو سمجھنا چاہیے اور انہوں نے وہ فیکٹ بات بولی ہے پچی بنگال کی دھرتی سے جو انہوں نے بولا ہے کہ راجنیتک بھوچال آئے گا اس کے آگے انہوں نے بولا کہ جو پریوار وادی پارٹیاں ہیں وہ ٹوٹ جائیں گی اور بکھر جائیں گی اس کا ایک کارن سمجھئے کیونکہ یہ پریوار وادی پارٹی اب دیکھ رہی ہیں کہ موڈی جی بار بار ستہ میں آ رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی راجوں میں آتی جاری ہے اور یہ جو پارٹیاں ہیں ان کا کوئی استعت بچا نہیں ہے کسی کے پاس دو سیٹ کسی کے پاس پانس سیٹ سب سے بڑی کانگریس ہے اس بار کانگریس بھی تیس پہنس پر سمجھ کر رہ جائے گی تو سب کو دکھائی دے رہا ہے کہ پریوار واد وہاں کس طرح کا حاوی ہے کہ راہل گانڈی پریانکا گانڈی وادرا پھر آگے سے ان کے بچے آ گئے ہیں پھر اب روبرٹ وادرا بھی آ گئے ہیں اور پولٹکس میں آنے کی اچھا ہے سب تیاری ہے تو خبر یہ ہے کیونکہ موڈی جی پردان منتری ہیں ان تک خبر رہتی ہے میں نے تو آپ کو بتایا ہے پہلے ہی آپ اگر نیوز دیکھتے ہیں تو میں نے تو بتایا کیا ہونے جا رہا ہے جیسے ہی چار تاریک کو ریجلٹ آئے گا ابھی میں اگر لگا دیتا ہوں میں تو کنفرموں موڈی ہی سرکار بننے جاری ہے لیکن اگر مان لو موڈی سرکار بنتی ہے چار تاریک میں تب اس کے بعد جو یہ پریوار وادی پارٹی ہیں جو انڈی ایلائنس کا گھٹ بندن ہے اس میں جتنے نیتہ ہیں یہ سوچنے کو مجبور ہوں گے کہ ہمارے پاس ایک اپشن یہ ہے کہ ہم اسی طرح پریوار کے پیچھے پڑے رہیں ایک ہے اکھلیش یادف جی ان کا پریوار ان کی پتنی ان کا بھتیجہ ان کا بھائی ان کا چاچا وہ پریوار پندرہ بیس لوگ ایک پریوار کے ہیں پوری پارٹی کو وہی چلاتے ہیں جندہ بات جندہ بات اکھلیش بھائیہ جندہ بات کرتے رہیں جھنڈے لگاتے رہیں دری بچھاتے رہیں اور بس ان کے پیچھے لگے رہی ہے وہ جیتیں گے وہ ستہ میں رہیں گے آپ کیول نعرے لگاؤ گے کسی کام کے لیے جائیے بغیر پیسے آپ کا کوئی کام ہوگا نہیں ایسا لوگ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا لوگ کہتے ہیں کہ ان کے شاشن میں نوکری بھی لگی تو بینہ پیسے نہیں لگی اب جو لوگ آروپ لگاتے ہیں وہ جانے لیکن یہ عام طور پر ایسا بولا جاتا ہے اور اسی لیے جو سماج باتی پارٹی میں بدھیمان لوگ ہوں گے وہ یہ وچار کریں گے کہ ہمارے پاس ایک اپشن یہ ہے کہ ایک پریوار کی چاٹوکارتہ کرتے رہیں ان کی جندہ بات مردہ بات کرتے رہیں چاچا بھتیجے میں نہیں بن رہی ہے ان کے پریوار میں پریوار کی نہیں بن رہی ہے اپڑنا آلگ ہو گئی نا تو پھر ہمارا کیا ہوگا اور اسی لیے کچھ لوگ تیہ کریں گے کہ بھئی اپنا راستہ آلگ چنتے ہیں دوسرا اپشن کیا ہے دوسرا اپشن یہ ہے کہ ایک بڑا جہاز جس کا نام بی جے پی ہے اس میں شامل ہو جائیں تو کم سے کم یاترہ سگم چلے گی تو پھر سماج وادی پارٹی میں بھی ٹوٹ کی سمبھاونا میں پوری آپ کو میرے پاس پکتہ خبر ہے چار تاریخ کو ریجلٹ آئے گا اس کے اگلے ہفتے میں چھ مہینے نہیں اگلے ہی ہفتے میں اتر پردیش کے اندر سماج وادی پارٹی ٹوٹنے جا رہی ہے میں یہ بریکنگ نیوز آپ کو دے رہا ہوں اور چاچا شیوپال اور رام گوپال یادب یہ الگ دل ہوگا اور سب کچھ تیاری ہو چکی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی میں یعنی ان ڈی اے کا حصہ بنیں گے یوگی جی کے ساتھ چاچا جی شامل ہوں گے سرکار میں کیونکہ یہ بدھی متہ کا بھی ایک پرشن ہے کہ یا تو بپکش میں رہیے ہمیشہ نشانے پر رہیے ایک طرف سرکار میں شامل ہو جائیے آنند بنائیے تو کوئی بدھی مان ویکتی اس طرح کا کام نہیں کرے گا کہ وہ بپکش میں کہ بھل گالیاں کھانے کا کام کریں اور نارے جندہ باد مردہ باد پریوار کی کرنے کا کام کرے تو اتر پردیش میں یہ ہونے جا رہا ہے دوسرا آجائیے پچی بنگال جہاں سے موڈی جی نے ایک گھوشنا کی پچی بنگال کے بارے میں میں پہلے بتا چکا ہوں وہاں بھی آپ دیکھیں کہ پورا چناو نکل گیا ہے ممتاب انرجی کے علاوہ کوئی کیمرہ کوئی ٹی وی چینل کوئی باقی اخبار کس پر فوکس ہے ممتاب انرجی پر جبکہ ابھی شیک بنر جی جو بھتیجے ہیں وہ مہا سچیو ہے اور وہ ایک یوہ ہے اس کے سامنے پورا جیون پڑا ہے لیکن حالات بنگال میں یہ ہو گئے کہ ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے برشتہ چار اس قدر ہے کہ کیس تو لگا ہوا ہے لیکن اسی طرح اگر چلتے رہے اور کیس لگیں گے اس لیے وہاں ویچار یہ ہو رہا ہے کہ پارٹی پہ کنٹرول بھوا کا ہے اور نیتا سب انہی کو چرن بند نہ کرتے ہیں تو میرا کیا کہا گیا تھا پہلے تو ہم کینڈر کی راج نیتی کریں گے تم راج کی راج نیتی کرنا لیکن بھتیجے کو اب لگ گیا کہ بھوا جو ہے ممتہ دی کینڈر میں تو جا نہیں رہی کینڈر میں تو موڈی آ گئے ابھی چار تاریخ تک بھرم ہے کیا پتہ آ جائے انڈی ایلائنس چار میں جب یہ بھرم ٹوٹے گا تو ابھی شیک بنر جی بھی سوچے گا اور اس دن سوچے گا کہ بھائی کینڈر میں بھوا نہیں جاری اس کا مطلب وہ راج کی ہی سی ایم رہ گی تو میں تو آج ہیون کہیں نہ کہیں اسی طرح مکھے منتری اور منتری رہوں گا تو بھوا کی جائجہ کار کرنی پڑے گی دوسری طرف میرے سامنے اپنا ایک سنہرہ بوش ہے انڈی اے کا حصہ بن جاؤں الگ ایک پارٹی بنا لوں میری ایک الگ پہچان بنے گی اور میرے سامنے ایک ساپ ستری چھوی کا ایک دل بنا کر ایک اپنا کیریئر کو آگے بڑھانا ہے اگر راج نیتی میں تو دوسری خبر آپ کو پچچی بنگال سے ملنے والی ہے وہاں ابیشیک بینر جی جرور ممتہ بینر جی سے الگ ہو کر اپنا ایک الگ سے دل بنا کر اپنی پارٹی بنانے کی تیاری میں ہے تیسری خبر آپ کو پنجاب سے ملے گی پنجاب میں آپ کو بتا دوں کہ بھگونت مان یہ سمجھ چکے ہیں کہ اگر وہ دلی کے اشارے میں چلیں گے دلی کے کنٹرول میں چلیں گے تو ان کی چھوی بھی خراب ہو رہی ہے جو وعدے کیے گئے تھے جنتہ سے وہ پورے نہیں ہو رہے ہیں اور اس لئے کیا کروں اپنے فیصلے خود لیں پنجاب کی ترقی کے لیے پنجاب کے لوگوں کے لیے پنجاب کی بہتری کے لیے کام کرنا ہے اور اسی لئے ان کے بھی سمجھ میں آ گیا کہ یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب بھارتی جنتہ پارٹی سے دشمنی چھوڑ دوستانہ بہوار رہے اور وہ تب ہی ہو سکتا ہے وہ تب ہو سکتا ہے جب عام آدمی پارٹی کا لیول ان کے اوپر سے ہٹے تو وہاں بھی ایک دل الگ ہونے والا ہے ایسی خبریں آ رہی ہیں تیسری خبر آپ کو بتاتا ہوں ہیمانچل پردیش میں ہونے والا ہے ہیمانچل پردیش کے اندر آپ نے پچھلے دنوں دیکھا تھا کہ دو دل بڑھنے کی بات ہو رہی تھی وہاں سکھو سے الگ ہو کر کے وکرم سنگھ جس طرح سے ہو رہے تھے لیکن اب چناؤ کے بعد یہ نشترپ سے ہونے جا رہا ہے وہاں بھی دو دل کھڑے ہونے والے ہیں پریوار واد کو چھوڑ کر وہاں بھی لوگ اب آگے پیچھے ہونے والے ہیں تو ہیمانچل پردیش میں بھی اس طرح کی بات ہونے والی ہے اسی طرح سے آپ آجائیے راجستان راجستان میں سچن پائلٹ کے بارے میں خبر ہے اور میں نے پہلے بھی بتا دیا ہے کہ وہاں اشوگ گیلوت جس طرح سے کابج ہیں کونگریس کا جو آلہ کمان یعنی گاندھی پریوار ہے اس کے تو خاصم خاص اشوگ گیلوت ہیں وہ کہتے ہیں دودھ دیتی گائے ہیں اور اس لئے سچن پائلٹ کو تیہ کرنا ہے کہ ان کو اشوگ گیلوت کے انڈر میں کام کرنا ہے ان کے جائکارے لگانے ہیں یا اپنا خود کا استعت بچانا ہے سچن پائلٹ کی جو چھوی ہے وہ یو آؤ میں بہت بڑی آئے سوچ چھوی کے نیتہ ہیں برشتا چار کا کوئی داغ نہیں ہے ان کے اوپر دوسری طرف اشوگ گیلوت اگر اس کے ساتھ وہ شامل ہوتے ہیں تو برشتا چار میں نام آیا ہی تھا آئے گا ہی کیونکہ سرکار کا حصہ رہیں گے اور اس لئے آپ کو چوتھی خبر ملے گی راجستان سے جہاں سچن پائلٹ اشوگ گیلوت سے الگ ہوں گے اور وہاں بھی دو کنڈیشن ہوں گی یا تو وہ اپنا ایک دل بنائیں گے اپنی نئی پارٹی بنائیں گے اس کی سمبھاونا مجھے زیادہ دکھ رہی ہے اور اپنی پارٹی الگ بنا کر ڈی اے کا حصہ بنیں گے اور سرکار کا حصہ بن کر منطری بنیں گے راجستان راج میں وہ کیندر میں بھی آ سکتے ہیں اس کی بھی سمبھاونا ہے یہ ہو گیا اسی طرح آپ نے دیکھا کہ جو مہاراشت ہے وہاں تو ہوئی چکا ہے لیکن بچا کچا بھی جو بچا ہے پریوار وہ پریوار بات ختم ہو کر کے آپ وہاں بھی دیکھیں گے کہ پوری طرح سے انسی پی اور اکسیو سینہ یہ دونوں ابھی جو بچے کچے نیتا ہیں یہ ان میں شامل ہو جائیں گے ساؤت میں بھی دو راج میں کم سے کم اسی طرح کا بکھراو ہونا ہے اور یہ سارے کام موڈی جی نے اگلے چھ مہینے کی بات بتا دی یہ چھ مہینے نہیں اس کے بہت پہلے ہو جائے گا اس کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کی کوئی تہیاری نہیں ہے نہ کوئی منچہ ہے لیکن لوگ دکھی ہیں کیول دیش کو لوٹ رہے ہیں برشتہ چار میں عربوں خربوں روپیہ ہمارا ٹیکس کا یہ بچا رہے ہیں اور اپنے بینکوں میں بھر رہے ہیں اسی لیے موڈی جی نے یہ جو گھوشنا کی ہے بپکشی پارٹی ابھی سمجھ نہیں پا رہے ہیں اور وہ بس کہیں سمیدھان اور کہیں او بی سی کہیں آرکشن برول جوئے ہیں جبکہ اصلی مدہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتایا آپ کیا میری بات سے سہمت ہے جو میں نے آپ کو بتایا کیا آپ کو لگتا ہے کہ میرے جو سوت رہے ہیں ان سے جو مجھے خبر لگی ہے آپ کو بھی ایسا لگتا ہے آپ میں سے جو مدہ پردیش کے رہنے والے ہوں جو راجستان کے رہنے والے ہوں جو پنجاب کے رہنے والے ہوں جو پسچی بنگال کے رہنے والے ہوں اتر پردیش کے آپ رہنے والے ہوں سپا کو سمجھتے ہوں بتائیں جرا کہ میرا اکلن جو میرے سوت رہے ہیں کیا وہ صحیح ہے اپنی رائے ضرور رکھئے بندے ماترم